سال 1803 میں جارج فوسٹر کے پھانسی کے بعد اس کی باڈی کو الڈینی کے ایکسپیرمنٹ میں پریوک کیا گیا اس ایکسپیرمنٹ کو دیکھنے کے لیے کئی بڑے ویگیانک ڈاکٹرز اور جنرلسٹ بھی آئے ہوئے تھے اس ایکسپیرمنٹ کی شروعات دو بڑے الیکٹروڈ سے ہوئی جن کو ایک بڑی بیٹری سے جوڑا گیا تھا جنہیں الڈینی نے باڈی کے دونوں کانوں میں لگا دیا تاکہ کرنٹ اس کے کانوں سے ہوتے ہوئے دماغ کے حصوں کو پار کرتے ہوئے دوسرے کان کے الیکٹروڈ تک پہنچ سکے اس کے بعد جو ہوا اس نے اس ایکسپیرمنٹ کو مانا ویتحاس کے سب سے ڈرابنے ایکسپیرمنٹ میں سے ایک بنا دیا کیونکہ الیکٹروڈ میں کرنٹ کے فلو کے کچھ سیکنڈ بعد ہی اچانک فوسٹر نے اپنا جبڑا کھولا اب یہ منجر اتنا ڈرابنا تھا کہ کئی لوگ تو ڈر کے کبارے چلانے لگے تھے کی تب ہی باڈی کی ایک آنکھ بھی کھل گئی جس سے لوگ بھاگنے لگے پر یہاں کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں شاید الڈینی نے بھی نہیں سوچا تھا کیونکہ اب فوسٹر کی پوری باڈی بھی ہلنے لگی مانو کہ وہ زندہ ہو چکا ہو لیکن ایکسپیرمنٹ میں آگے کیا ہوا کیا فوسٹر زندہ ہوا یہ آج تک ایک مسٹری ہے